السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وثہابکا یا سیدی یا رحمتا للعالمین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وثہابکا یا جدد الحثن والحسین عمد و سنہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے انگینت اور لا تعداد رود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں اور کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد رود و سلام نہایت واجب الاحترام زیوہ قار علی مرتبت قابل صد احترام برادران اسلام زیوہ قار جید علماء کرام مہمانان گرامی آج کا یہ پروکار اجتماع ہمارے نہایتی محترم جناب محمد اقبال صاحب ان کی صاحبزادی کے حسال سواب کے لیے درجات کی بلندی کے لیے ہے اور میرے بھائی نہایتی محترم جناب عزتما محمد ساجد صاحب نے مجھے دعوت دی اور میں فاتحہ کے لیے تو آنا ہی تھا لیکن انہوں نے فرمایا کہ ختم شریف ہے تو آپ اس میں آئیں اور اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ضرور سنائیں تو اس نسبت سے میں آپ کے پاس موجود ہوں اور بلا تمہید کیونکہ دامنے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے تو میں چند الفاظ جو میں نے قرآن کریم سے تلاوت کیے اس کے ترجمے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ حق بیاننے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب کو حق پر استقامت اتا فرمائے اور جس مقصد کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے وہ مہاری بیٹی کو اللہ پاک قبر حشر کی منزلیں آسان فرمائے اور وہ رسا کو صبر جمیل آتا فرمائے آمین سم آمین جو چند الفاظ کیونکہ ماہ محرم ہے اس ویسے تو پوری زندگی کی نسبت میرے نبی کی آل سے ہے لیکن اس ماہ مبارک میں خاص طور پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ اور خاندان نبوت پہ جو ظلم و ستم ہوا اس حوالے سے ان کی عظمت و شان کے حوالے سے میں نے جو چند الفاظ تلاوت کیے میرے اللہ وحدہو لا شریک نے فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَهِرَكُمْ تَتْهِرَا میرے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک رب نے پاک نبی کے پاک گھر والوں کو پاک رکھا ہے ہر نجاست سے ہر غلازت سے ہر رجت سے ہر گندگی سے اللہ نے اللہ نے گندگیوں کو دور کر دیا اور ان کو پاک رکھا اور نہ صرف پاک رکھا وَيُتَهِرَكُمْ تَتْهِرَا پاک رکھنے کا اللہ نے حق آدھا ترمایا آلی مرتبہ سامین یہ بات تیشدہ ہے کہ نبی اور نبی کی اہلِ بیعت کے قریب نجاست جا نہیں سکتی ہے یہ جو پہلا لفظ جہاں سے یہ آیاء کریمہ تلاوت کی جاتی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے میں ارادہ فرماتا ہوں اور یہ جو لفظ اِنَّمَا ہے یہ علماء فرماتے ہیں یہ قلمہِ حسر ہے حسر معنی یوں سمجھ لیجئے کہ حسار باندھ دینا بار لگا دینا چار دیواری کر دینا ہر جو بیرونی چیزیں ہیں ان کو اندر آنے سے روک دینا یہ اس کو اِنَّمَا قلمہِ حسر اگر آپ کو آسانی سے سمجھانا چاہوں تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمارے علماء ہمارے مشایخ کچھ وظائف کرتے ہیں اور اس کے لیے کچھ ایسے وظیفے ہوتے ہیں جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں جو الہتگی میں کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کا شور و غل نہ ہو کوئیسی کی انٹرپشن نہ ہو تو پھر وہ اپنے آپ کو عبادیوں سے دور لے جاتے ہیں غاروں میں بیابانوں میں جنگلوں میں قبرستانوں میں اور وہاں بیٹھ کے پوری توجہ کے ساتھ کنسٹریشن کے ساتھ وہ وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن وظیفہ پڑھنے سے پہلے جس کو ہم عام طور پر چلہ کہتے ہیں وہ چلہ کرنے سے پہلے ایک سوٹی لے کے یا ہاتھ کی انگلی سے اپنے اردگرد ایک دائرہ لگا دیتے ہیں اس دائرہ کا لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ کیونکہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے اللہ کا پاک کلام ہوتا ہے تو اس میں جو بیرونی جو پلید نجس چیزیں ہیں جیسے جن ہے بھوت ہے شیعتین ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بندہ اللہ کے قریب نہ ہونے پائیں اس کو اللہ کی راہ سے روک دینا اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے سے روکنا پھر وہ اپنے طریقے سے اس پہ جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو وظیفہ کرنے نہیں دیتے تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو ایسا عمل کرنے والے ہیں وہ ایک دائرہ لگا دیتے ہیں کڑا سا بنا دیتے ہیں زمین کے اوپر کچھ آیاتیں قرآن نہیں پڑھ کے تا کہ ہم جب اس کے اندر چلے جائیں تو شیعتین اور جن ہمیں اس میں مداقلت نہ کر سکے اس دائرے میں نہ آ سکے تو اس جو کڑا ہوتا ہے اس کو عربی کے اندر کیوں کہہ لیجئے انما کہا جاتا ہے کہ جب انما وہ دائرہ لگا دیا گیا اب بیرونی شیعتین اور جن اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اب یاد رکھی گا میرے رب نے بھی سب سے پہلے وہ دائرہ کھینچ دیا میرے رب نے سب سے پہلے وہ حسار لگبان دیا وہ جو ہے رکابت کھڑی کر دیا اور فرمایا انما انما یرید اللہ یزہیبانکم الرجسہ اہل البیت ویتہیرا کنتہیرا فرمایا اللہ نے حسار بان دیا ہے کن کے نزدیک کہ اہل بیعت اس دائرے کے اندر رکھا اور ہر نجاست کو باہر کر کے فرما دیا اب کوئی نجاست کوئی غلازت کوئی گندگی کوئی رجس کوئی شیعتینی فکر اور شیعتینی عمل جو ہیں وہ مصطفیٰ کے گھر والوں کے قریب جا سکتے ہی نہیں بلکل نہیں جا سکتے اور اگر عام ایک شخص آیات قرآنی پڑے تو شیعتینوں جن اندر نہیں جاتے اور جب میرا رب جو ہے وہ خود دائرہ لگا دے اور فرما دے انما یرید اللہ میں نے ارادہ کیا ہے اور دائرہ لگا دیا ہے اہل بیعت رسول کو اس کے اندر رکھ کے یاد رکھنا پھر مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ خبردار گندگی کے قریب نہ جانا مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہے مولانا کو بھی ہے مفتی صاحب کو بھی ہے ہر شخص کو کہ گندگی کے قریب نہیں جانا ہمیں روکا گیا کہ ہم نہ جائیں عظمت اہل بیعت شان اہل بیعت طہارت اہل بیعت یہ ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیعت تم گندگی کے قریب نہ جانا اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیزہبانکم الرجسہ اللہ نے گندگی سے کہا خبردار تمہیں اجازت نہیں تم میرے مصطفیٰ کے گھر والوں کے قریب اللہ نے نجاست کو دور کر دیا اور ہر قسم کی نجاست کو دور کر دیا اور انہیں پاک رکھا انہیں اب جن کی طہارت کی گواہی میرا اللہ وحدہ لا شریک دیکھا برادران ان کی پاکی کا بیعہ خدا ان کی پاکی کا بیعہ خدا پاک کرتا ہے آئے آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیعت علی مہب مضمون تو طویل ہے لیکن میں بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے ایک بات ارز کر کے پھر کچھ آگے ارز کرتا ہوں یہ بات یاد رکھئے گا اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ نے ان کو پاک رکھا ہی نہیں ہے پاک رکھنے کا حق بھی ادا کیا اور اس کا مطلب یہ ہے تطہیرہ وَا يُتَحِرَكُمْ تَطِحِرَ وہ خود تو پاک ہیں ہی اللہ کے حکم سے لیکن ان کی شان یہ ہے جو ان کے قریب جاتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے وہ پاک ہیں بھی اور پاک کرنے والے بھی ہیں بلکہ میں ایک اور زاویے سے یہ بات آپ کو ارز کرتا ہوں گندگی جو ہوتی ہے نا غلازت وہ تھوڑی بھی ہو لیکن وہ کسرک پہ غالب ہوتی ہے نجاست ایک کترہ ہو اور پورا بھرا ہوا برتن جو ہے وہ دودھ کا ہو اب ایک کترہ شراب کا یا پیشاب کا اگر اس پورے برتن میں ڈال دیا جائے گا تو چاہیے تو یہ کہ پورا برتن جو بھرا ہوا ہے وہ ایک کترے کو پاک کر دے لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ کسرت ہے لیکن ایک کترہ غلازت کا پوری کسرت کو پورے دودھ کے برتن کو ناپاک کر دیتا ہے یعنی کہ جو ناپاکی ہے اس کی قلت بھی کسرت پہ غالب ہے بات سمجھ رہے ہیں میری اس کی قلت بھی کسرت پہ غالب ہے انج کہلو پنجابی زیادہ بیٹھے نے تھوڑی بھی ہووے نا تو چوکھے تو اٹھے پھاری ہیں ایک کترہ پورے برتن ناپاک کر دے یہی قانون ہے یہی اصول ہے لہٰذا ہمیں گندگی سے بچنا ہے ایک پورے جسم پہ ایک جگہ گندگی لگ جائے تو ہم نماز ادا نہیں کر سکتے اگر پورے جسم میں سے ہمارا لباس ناپاک ہو جائے ایک جگہ پشے بھی تو ہم نماز ادا نہیں کر سکتے کیونکہ قلت کسرت پہ غالب ہے اب میرے نبی کی شان اور نبی کے اہلِ بیعت کی شان یہ ہے کہ یاد رکھی گا میرے نبی نے اللہ اور اس کے اہلِ بیعت کو مغلوب نہیں کیا ان کو غالب رکھا ہے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ نجاست گندگی اہلِ بیعت کے قریب جا سکتی نہیں ہے لیکن بفرض محال بالفرض یہ بھی قرآن کا ایک طریقہ بات کو سمجھانے کا لیکن فرمایا کہ یہ جو مشرقین ہیں یہ عبادت کرتے ہیں ملائکہ کی اور اس کو خدا کی اولاد سمجھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے قل امکان علی الرحمن والدوں اگر بفرض محال اللہ کی اولاد ہوتی فَآنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ فرماتے ہیں میں اس کی عبادت کرتا مطلب یہ کہ اللہ کی اولاد بھی نہیں اللہ کسوا کسی کی عبادت بھی نہیں لیکن بات کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ قرآن نے اختیار کیا اب میں بھی وہی ارچ کرتا ہوں کہ اہلِ بیعت کے قریب نجاست جا سکتی نہیں ہے وہ پاک تھے وہ پاک ہیں وہ پاک رہیں گے ان کی تخلیق بھی پاک ہے ان کی تولید بھی پاک ہے ان کا جو ہے وہ جسم بھی پاک ہے ان کی فکر بھی پاک ہے ان کا قلب بھی پاک ہے جو ان کے قریب آیا وہ ان کا غلام بھی پاک ہے ان کی ہر نسبتیں پاک ہیں مگر یاد رکھیے گا وہ نسبتیں اگر دنیا کی پاکی جو ہے پانی پاک ہوتا ہے لیکن اگر کومے میں کتہ گر جائے تو وہ ناپاکی کو بدل کتہ ناپاکی میں بدل دیتا ہے پورا برطن پاک دودھ کا ہوتا ہے ایک کترہ جو ہے گندگی کا وہ پورے برطن کو ناپاک کر دیتا ہے کلت کسرت پر غالب ہوتی ہے مگر عظمت اہل بیعت یہ ہے شان اہل بیعت یہ ہے بلندی اہل بیعت یہ ہے تہارت اہل بیعت یہ ہے کہ کوئی گندگی اہل بیعت کے قریب جا نہیں سکتی ہے اور اگر بالفرض چلی جائے تو تہارت اہل بیعت کو فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ جانے والی غلازت وہ جانے والی گندگی اللہ نے اتنا ان کو پاک کرنے کا حق ادا کیا کہ وہ غلازت جو ہے وہ خود پاک ہو جاتی ہے وہ غلازت پاک ہو جاتی ہے یہ ہے عظمت اہل بیعت وہ غلازت پاک ہو جاتی ہے اب سمجھئے کیسے کیسے پاک ہوگی بات سمجھئے عورت پہ کچھ ایام ایسے آتے ہیں بڑی توجہوں سے عورت پہ کچھ ایام ایسے آتے ہیں جب وہ حالت نجاست میں ہوتی ہے جب وہ پاک نہیں ہوتی اور ان ایام میں وہ قرآن کریم کو چھو نہیں سکتی وہ جو ہے وہ تلاوت قرآن پکڑ کے کارے نہیں سکتی وہ نماز ادا نہیں کیونکہ وہ حالت نجاست کی ہے دنیا کے ہر عورت کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ جب بچے کو جنم دیتی ہے تو کموں بیس چالیس روز تک وہ بچے کو جنم دینے کے بعد نہ قرآن پکڑ سکتی ہے نہ نماز ادا کر سکتی ہے ارے دنیا کی ہر عورت کے لیے قانون یہی ہے مگر اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِوَا اَنْكُمُ الرِّجْسَا اَحْلَ الْبَيْتِي وَا يُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرَا میرے پاک نبی کے پاک گھر والے ایسے ہیں کہ وہ کسی حالت میں بھی ناپاک نہیں ہوتے ان کی وہ حالتیں جس میں عام عورت ناپاک ہوتی ہے مصطفیٰ کے گھر والے تب بھی پاک رہتے ہیں ارے میرے پاک نبی کی پاک بطول بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ ارے جب بچے کو جنم دے عورت ناپاک نماز ادا نہیں کر سکتی مگر پاک نبی کی بطول بیٹی کے گھر میں امام حسن المجتبہ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے ادھر مسجد میں ازان ہوتی ہے اگلے لمحے میری پاک بطول سیدہ مسلے پہ کھڑے ہو کے سجدہ کر کے بتاتی ہے ارے جس حال میں ہر عورت ناپاک ہے مصطفیٰ کی بیٹی اس حال میں بھی پاک رہتی ہے وہ حالت بھی ان کی پاک ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے حق ادا کر دیا حالت جنابت میں جب مرد پہ غسل لازم ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ مسجد میں نہیں جا سکتا خبردار کوئی مرد حالت جنابت میں مسجد میں نہ جائے یہ وہ ناپاکی کی حالت ہے مسجد پاک ہے پہلے پاک ہو جاؤ پھر مسجد میں جاؤ دنیا کے ہر مرد کے لیے قانون یہ ہے مگر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو سنو میں میرا علی میرے بیٹے حسن اور حسین اس حال میں بھی مسجد جا سکتے ہیں مطلب یہ کہ جسم بر محالت میں ہر مرد نہ پاک ہے مصطفیٰ کا گھرانا تب بھی پاک رہتا یہ ہے اللہ نے ان کو ایسا پاک رکھا اور امام اہل سنت مجد دین و ملت امام شاہمد مجد دین و ملت امام شاہمد